سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز ٹی وی اور اب تک کی بریکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں مرسن شہزاد بھارت کے لئے پاکستان کی فضر حدود بند کی جائے گی یا نہیں حکومت نے اعلام کر دیا حکومت نے بھارت کے لئے فضر حدود بند کر دی جانے کی خبروں تبدیل کر دی وزیراعظم نے انقانیتا حال فضر حدود کی بندش کا تجویز کا اجازہ لے رہی ہیں حتمی فیصلہ دو سے تین روز میں کیا جائے گا تفصیلات مطابق وزیراعظم نے کہا کہ بھارت کے لئے ابھی فضر حدود بند کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا حرفتہ وزیراعظم صورتحال کا اجازہ لے ان کے بعد فیصلہ کریں گے وزیراعظم کہتے ہیں کہ بھار سے رابطے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہ ہی بھارتی ہم منصب میں بات کرنے کی جرت ہے شاہمود کرشی نے مزید کہا کہ شملہ معایدے کے تحت ہم نے مقود کشمیر کا مسئلہ طے کرنا تھا اس وقت جیک طرفہ غیر قرونی اقدامات سے بھارت فضاء خراب کر رہا ہے عالمی برادی کی مزید کشمیر سے متعلق رائے تبدیل ہو رہی ہے سلامتی کانسل کا جراس بھارتی مخالفت کے باوجود منقض ہوا انہوں نے کہنا تھا کہ بھارتی سپریم کورڈ نے اس اقدام پر اپنی حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے بھارتی سپریم کورڈ بی جے پی حکومت کے دباؤں میں ہے اس وقت بھارتی سپریم کورڈ کا انتحان ہے سہودی عرب کے ساتھ بھرپور تعلقات ہے یعنی کشمیر پر اپنا موقف دیا ہے اگر آپ لوگ نے آپ کے طور پر اردو نیوز ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بہت ایک مضروان کیجئے سیکھانو کا جو بھی نیا نوازی ویڈیو ہوگی اس کا بزرین نوٹفکیشن آپ کو اس کی اتفاقی